کیا اپنے کبھی پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی گہرائی کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ دوستی جو وقت کی آزمائش پر پورا اتری ہے، اتنی مضبوط کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ایک دلشسپ سفر ہے جو تلاش کا مستحق ہے ڈبورس کی طرف سے چلایا جاتا ہے ڈبورس کی طرف سے چلایا جاتا ہے چین پاکستان کی خودمختاری کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک تھا جس نے سات دہائیوں سے زیادہ عرصے سے فروغ پانے والی دوستی کا آغاز کیا ایک ہزار نو سو پچاس کی دہائی میں مختلف معاہدوں اور معاہدوں پر دستخط کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا ان میں سب سے قابل ذکر ایک ہزار نو سو اکاون کا دوستی کا معاہدہ تھا جس نے طویل مدتی اسٹریٹیجک شراکتداری کی بنیاد رکھی اس کے بعد ایک ہزار نو سو تریسٹھ کا تعریفی چین پاکستان معاہدہ ہوا جس نے دونوں ممالک کی سرحدوں کو مضبوط کیا اور ان کے اسٹریٹیجک اتحاد کو مضبوط کیا ایک ہزار نو سو ستر اشاریہ کی دہائی میں ہم دونوں ممالک کو اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک ہزار نو سو اکھتر میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک منصفانہ دوست ہے بلکہ ایک ثابت قدم اتحادی بھی ہے نئے ہزار سال کا آغاز اپنے ساتھ ایک تاریخی منصوبہ لے کر آیا جو پاک چین اتحاد کو نئی شکل دے گا پاک چین اقتصادی رہداری سی پی سی باسٹھ ارب ڈالر مالیت کا منصوبہ دو ہزار تیرہ میں شروع کیا گیا تھا یہ منصوبہ جس میں شہراہی ریلوے اور توانائی کے منصوبے شامل ہیں پاک چین دوستی کی مضبوطی اور گہرائی کا ثبوت ہے دو ہزار پندرہ میں چین کے صدر شی جنپنگ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جو نو سال میں کسی چینی صدر کا پہلا دورہ تھا اس دورے نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت بخشی اور جنپنگ نے تعلقات کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا قرار دیا اب آئیے ان اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں جن پر ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے پاکستان اور چین کی دوستی ایک ہزار نو سو سنٹالیس میں شروع ہوئی تھی اور گزشتہ چند سالوں میں مزید مضبوط ہوئی ہے مختلف معاہدوں اور معاہدوں کے ذریعے ان کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں سی پیک کے آغاز سے مزید مضبوط ہوئے ہیں یہ دوستی صرف سیاسی اتحاد یا معاشی فوائد کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک مشترکہ تفہیم، باہمی احترام اور ایک دوسرے کی ترقی اور خوشحالی کے عظم کے بارے میں ہے یہ مشکل وقت میں ایک ساتھ کھڑے ہونے اور خوشی کے وقت ایک ساتھ جشن منانے کے بارے میں ہے لہذا اگلی بار جب آپ پاک چین دوستی کے بارے میں سوچیں تو اس کی جڑوں کو یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اس نے کیا سفر کیا ہے اور جو سن میل اس نے حاصل کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بندھن کو یاد رکھیں جو وقت کی آزمائش پر پورا اترا ہے اور پھل پھول رہا ہے پاک چین دوستی کے بارے میں حیرت انگیز حقائق کے ذریعے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے پر آپ کا شکریہ مزید روشن خیال اور دلچسپ مواد کے لیے گولڈن ٹیلی ویژن آفیشل کے ساتھ رہیں اگلی بار تک سیکھتے رہیں اور متجسس رہیں موسیقی